اسلام علیکم ویڈرز بھلوں کی ماشکی ڈال کے بھلے ہیں میں نے دو کپ ماشکی ڈال لی ہے جو گھر میں چائے والے کپ ہوتے ہیں اور اس کا ہاف کپ میں نے موم کی ڈال لی ہے یعنی دو کپ ماشکی ڈال ہاف کپ موم کی ڈال اس کو میں نے آور نائٹ بھگو کر رکھ دیا تھا پانی جو ہے میں نے اس کا نکال لیا سٹرین کر لیا اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پان سے چھے عدد جوے لسن کے اور ایک چھوٹا اترک کا ٹکڑا ہری مرچیں ہیں ایک سے دو سے تین عدد ہری مرچیں ہیں وہ میں نے شامل کر دیا ہے اب میں اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کروں گی آپ دیکھیں یہ کہ ڈال اتنی سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ اس کو میں نے آور نائٹ بھگو کر رہا تھا تقریباً بھیگے ہوئے پندرہ گھنٹے تو ہو چکے ہوں گے کیونکہ میں نے ایک رات پہلے بھگو دی تھی اور میں نے اب تقریباً نیکسٹ شام کے ٹائم میں نے اس کو بنا رہی ہوں تو اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ہینڈ بلینڈر کی وضعت سے تو دال اتنی سوفٹ ہے کہ مجھے اس میں کافی دیر تک پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی صرف تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں پانی گیا ہے تو بھلے بنانے کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی کا استعمال جو ہے دال میں وہ بہت کم ہو دال جو ہے وہ خود سے ہی اتنی سوفٹ ہو اتنی اچھے بھیگی ہو کہ دال جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں جو دال کے اندر موجود ہے اس سے ہی وہ بلینڈ ہو جائے ابھی دیکھیں آپ نے صرف دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی کے ڈالے اور اتنی سموڈ ٹیکسٹر جو ہے وہ دال کا مل چکا ہے آپ پھینڈ بلینڈر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو بلینڈ کریں ادر وائز جگ میں جو ہے وہ بہت پانی ڈالنا پڑتا ہے اور پیسٹ جو ہے وہ بہت ہی واتری سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیکسٹر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا کم پانی اس کے اندر آپ شامل کر اس کا پیسٹ ٹیڈی کریں گے اتنے ہی بھلے جو ہیں وہ بلکل بازار جیسے بھولے بھولے سے بنیں گے اندر سے واتری یا سوفٹ زیادہ نہیں ہوں گے تو اس طرح سے پیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیا اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ہلدی ہافٹی سپون نمک ونٹی سپون اجوائن ہے ایک چھٹکی اور ہنگ ہے ایک چھٹکی ہنگ جو ہے وہ آپ ضرور شامل کریں گے بھلوں میں کیونکہ ماشکی دال کے بھلے بن رہے ہیں ماشکی دال یا کک کریں یا اس کے بھلے بنائیں تو اس میں آپ ہنگ جو ہے اس کا استعمال ضرور کریں پھر اس طرح سے وسک کی مدد سے آپ نے اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ تک خوب اچھے سے مکس کرنا ہے آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ٹیکسٹر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ چینج ہو جائے گا یہ سائز میں ڈبل ہونا شروع ہو جائے گا دو چھٹکی اس میں میں نے بیکنگ سوڈا شامل کیا ہے زیادہ بیکنگ سوڈا آپ نے شامل نہیں کرنا صرف دو چھٹکی جو ہے وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو وسک کی مدد سے میں بہت اچھے سے مکس کروں گی آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت سمودھ ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً دس منٹ تک آپ نے اس کو وسک کرنا ہے اس طرح سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائز میں مکسر جو ہے وہ کتنا ڈبل ہو گیا ہے اور بہت ہی کریمی ٹیکسٹر جو ہے وہ اس کا بنا ہے آپ اس کا پہلے کا ٹیکسٹر دیکھیں اور اب دیکھیں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اور یہی بھلوں کی سپیشیالٹی ہے کہ اس کا مکسر جو ہے وہ بہت کریمی ہونا چاہیے اب میں اس کو تقریباً پندہ منٹ تک آپ اس کو وسک کر لیں گے آئل جو ہے وہ میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ آئل آپ گرم نہیں کریں گے اور فلیم جو ہے وہ آپ بلکل سلو رکھیں گے جب آپ بھلے جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں میں بھلے سپون کی مدد سے بھی ڈالے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ بھلے جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جیسے بازار والے کرتے ہیں ٹیکسٹر جو ہے مکسٹر کا وہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی جو بھلے ہیں وہ آپ آئل میں شامل کر سکتے ہیں اور آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے فلیم جو ہے وہ آپ کو بلکل دم والی آنچ رکھنی ہے جیسے دم والی آنچ پر آپ اس کو پکائیں گے نہ میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے ایک طرف سے جیسے ہی براؤن ہونا شروع ہو چاہیے تو آپ اس کو پلٹ دیں گے دوسری طرف سے قریبا آپ کو ٹین منٹ ایک سائٹ پر کک ہونے میں لگیں گے اور ٹین منٹ ایک سائٹ پر لیکن آپ نے دیکھنا ہے جب تک ان پر اچھا سا کلر نہیں آ جاتا زیادہ ڈارک براؤن کلر آپ نے نہیں کرنا ہے جب دونوں طرح سے بھی کلر آ جاتا تو آپ اسی آئل میں تو پڑا رہنے دیں گے تھوڑی دیر تک اور فلیم آپ نے سلو ہی رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ آئل میں اس کو سپون کی مدد سے مکس کرتے رہیں گے اچھے سے اندر سے بھی یہ پک چکے ہیں اور کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اب یہاں پر آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اس کو فورا نکالتے ساتھ آپ گرم پانی میں شامل کرتے ہیں بلکل بھی آپ نے گرم پانی میں اس کو شامل نہیں کرنا آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں نکالنا ہے اور آپ نے اس کو پہلے تھنڈا کرنا ہے اور پھر آپ نے بھلے پانی میں شامل کر کے بنانے ہیں اب جب سیکنڈ ٹائم آئل میں آپ بھلے فرائی کرنے کے لئے ڈالنے لگیں تو آئل کو پہلے آپ اس کا تیمپریٹر جو ہے وہ ڈاؤن کریں گے سلو فلیم ہی رکھیں گے اور سپون کی مدد سے تھوڑا سا آئل کو ہلا دیں گے تقیبا ایک منٹ تک مکس کریں گے اور پھر دوبارہ سے آپ اس میں بھلے شامل کریں گے اور جساں سے میں نے کر دیا ہیں اور یہ دیکھیں بھلے جہاں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبرترست بنے ہیں اور ان کو سیف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ڈبا لے لیں ایک بوکس لے لیں ائر ٹائٹ بوکس لیں اور نیچے ساں سے فائل پیپر لگاتے ہیں اگر فائل پیپر نہیں بھی ہے تو یہ آپ نہ لگایا ویسے بھی بوکس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے بھلے جو ہے وہ پہلے اچھے سے تھنڈے کر لینے ہیں گرم گرم بھلوں کو آپ نے پریج میں نہیں رکھنا پہلے یہ بھلے جو بلکل تھنڈے ہو چکے تھے تو میں نے اس میں بوکس میں رکھ دیئے اب یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو دکھاتے ہوں بھلے کتنے زبردست بنے ہیں بلکل بزار جیسے بھلے جائے وہ بنے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی مجھے دیجے چارہ سے اجازت اللہ حافظ